اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں شو بیز انڈسٹی سے آنے والی دھماکے دار خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انڈسٹی کی مشہور ترین اور بہت خوبصورت اداکارہ جو کہ بارہ سالوں سے بانچ پن ہونے کا تانہ سن رہی تھی وہ بھی آج ماں بن گیا اداکارہ کے گھر شادی کے بارہ سال بعد ننی پری کی پدائش وہ ننی پری اتنی حسین کے سب دیتے ہی رہ گئے جبکہ تمام اداکارے بھی یہ نیوز سن کر شاکٹ رہ گئی کہ جس اداکارہ کے بارے میں کسی کو کوئی امید نہ تھی جس کی نہ تو کوئی ماں بننے کی خبر سامنے ہے اور نہ ہی اس کا بڑا ہوا پیٹ مداہوں کو دیکھنے کو ملا وہ چانک سے ماں کیسے بن گی مگر اس اداکارہ نے ماں بننے کے بعد نہ صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی تصاویر ہاؤسپٹل سے مداہوں کے ساتھ شیئر کی بلکہ تمام لوگوں کو یہ بھی دکھایا کہ ہاؤسپٹل سے گھر آنے تاکہ اس اداکارہ کے گھر والوں نے اداکارہ اور ننی پری کا کتنا شاندار استق بال کیا مگر اس اداکارہ کے بارے میں جاننے کے لیے تمام تصاویر اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل سبکرائب کارنل بیل آئیکن پر کلک کرنے بتاتے چلیں ویسے تو ہماری انڈسٹری میں یہ رواج ہی بن جک ہے کہ جب کوئی اداکارہ پریگنٹ ہوتی ہے تو پورے سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو جاتی ہے یا پھر ادا کان اور اکرا عزیز نے پریگنٹ حالت میں اپنی ہر طرح کی تصویر اور ویڈیا اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کی تھی جبکہ صدف کمل جو کہ محرم میں ماں بنی اس نے کوئی بھی ایسی تصویر مداہوں کے ساتھ شیئر نہیں کی مگر پھر بھی اس کی ریسنٹ تصویر دیکھ کر تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پریگنٹ ہیں چونکہ یہ اداکارہ بارہ سال بعد پریگنٹ ہوئی تو کسی کی بری نظر نہ لگے تو اداکارہ نے پریگنٹ ہونے کے بعد کوئی بھی تصو تصویر اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی اپنی پرانی تصویر دکھا کر تمام مداہوں کو گمراہ کرتی رہی اور آج ماں بن کر سب کے ہوش اڑا دیئے تو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی مشہور ترین اداکارہ کرن تابیر کی بات کریں جس کی وائرل ہونے والی تمام تصویر اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں موسیقی